سبسکرائب کریں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل عمران خان کے وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے زخائر میں آٹھ کروڑ بیس لاکھ ڈالر کا اضافہ آج کی ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ ہمارے پڑوسی بھارتیوں کو یہ چینل بہت کٹکتا ہے اور وہ ویڈیوز کو ان لائک کرنے آتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں تفصیلات کے مطابق اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران مرکزی بینک کے زخائر میں آٹھ کروڑ بیس لاکھ ڈالر کا اضافے کے بعد زخائر بڑھ کر دس ارب تیس کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کمرشل بینکوں کے بعد چھ ارب انچاس کروڑ ڈالر کے زخائر موجود ہیں جبکہ مجموعی ذرہ مبادلہ کی زخائر سولہ ارب 72 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے یاد رہے گزشتہ ماہ کے آخر میں چین نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے ذرہ مبادلہ زخائر کو سنبھالا دینے کے لیے دو ارب ڈالر کا آسان کرزہ دے گا جس کے بعد وزارت خزانہ نے کہا تھا کہ ایک ارب ڈالر پاکستان کو محصول ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق دو ارب ڈالر میں ایک ارب ڈالر دو اگست تک ملکی خزانے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے چین کی طرف سے ملنے والے اس رقم کے بعد ملکی ذرہ مبادلہ زخائر دس ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے عالمی ریٹنگ ادارے موڈیز نے پاکستان سے متعلق رپورٹ میں انکشاف کیا کہ پاکستان کا مالی خسارہ مزید بڑھے گا پاکستان کو بیرونی ادائیوں کے دباؤ کا سامنا ہے لیکن عمران خان کی حکومت آنے کے بعد اور خرچے کم ہونے کے بعد پاکستان کے زخائر میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے تیز وفٹیج کو ضرور لائک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینکس ار واشنگ اللہ حافظ